ہلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل جیون کے رنگ ندھی کے سانگ دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ہولی پر بنانے کے لئے ایک خاص ریسپی جو ہے پانی کی پکوڑی یہ پانی کی پکوڑی کی ریسپی جتنی ایزی ہے بنانے میں کھانے میں یہ اتنی ہی مزیدار ہے اس ہولی اگر آپ بناتی ہیں پانی کی پکوڑی تو آپ کے جو مہمان ہیں وہ آپ کی تاریف کرتے نہیں تھکیں گے اور یہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے فرینڈز تو ویڈیو میں میرے ساتھ ان تک بنیے رہیے گا کیونکہ میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ یہاں پر آپ کو بتائے ہیں جسے ہی کی پانی کی پکوڑی کی پرفیکٹ ریسپی آپ کو مل سکے تو چلیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پر دو گلاس پانی لیا ہے اپنے اکورڈنگ آپ کے گھر میں جتنے میمبر ہوں اس کے اکورڈنگ آپ پانی لے سکتے ہیں پھر میں نے ہری چھٹنی بنا لی تھی ہری چھٹنی جیسے سب ہی بناتے ہیں ایک کٹوری ہری دنیا میں میں نے تین ہری میلچ ایک آدھا چھوٹا چمچ جیرہ پاؤڈ جیرہ اور نمک یہ ملا کر پیس لیا تھا تو یہاں پر پر گلاس ایک چمچ چھٹنی میں نے ڈالی ہے اور ایسے اس طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے ہمیں کھٹا پانی بنانا ہے اس لئے کھٹا پان دینے کے لئے ساٹری پاؤڈر لیا ہے مارکٹ میں ساٹری پاؤڈر ملتا ہے اگر آپ اور یہ میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچ بھنا ہوا جیرہ پاؤڈر پسا ہوا مردہ جیرہ بھون کے میں نے اسے پیس لیا تھا اس کے بعد میں نے آدھی چمچ ڈالی ہے اس میں لال ملچ ملچ بھی آپ اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں کالا نمک وہ بھی آپ اپنے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اور سفید نمک تو نمک اور ملچ تو آپ کے اوپر ہیں آپ جیسا کھاتے ہیں جیسا آپ کا سواد ہے یہ میں نے دو چھٹکی قریب ہینگ پاؤڈر ڈالا ہے اور ایک بڑا چمچ چاٹ مسالہ پاؤڈر تو یہ جو چاٹ مسالہ ہے یہ آپ کے ساری کمیوں کو دھور کر دے گا مطلب خٹے کو بیلنس کر لے گا اگر آپ کو ساٹری پاؤڈر نہیں ملتا ہے تو آپ املی کا آدھی کٹوری قریب املی کا پلپ لے کر آپ اس کو بھی پانی میں ملا کر اپنا اکورڈنگ کھٹا پانی بنا سکتی ہیں اور یہ میرا پانی تیار ہے اگر آپ کو میٹھا تھوڑا پسند ہے تو آپ اس میں ایک چمچ چمچ چینی بھی ڈال سکتی ہیں تو اب ہم بناتے ہیں پکوڑی پکوڑی کے لیے میں نے ایک کٹوری بیسن لے لیا تھا چھان لیا تھا اس میں میں نے چھٹکی بھر ہینگ ڈالی ہے اور چھوٹی چمچ ہلڈی ڈالی ہے ہلڈی پاودر اس سے کیا ہوتا ہے کلر اچھا آتا ہے اور نمک سودانوسار ڈالا ہے نمک دھیان رکھئے تھوڑا سا کام ہی رکھئے گا تو جب آپ پکوڑی اور کھٹے پانی کے ساتھ آپ اسے کھائیں گی تو بہت ہی بڑیاں ٹیسٹ آئے گا اب اسے اچھی طرح سے فیٹ لینا ہے اب ہم چیک کریں گے بیسان ہمارا فٹا ہے یا نہیں تو بیسان ابھی تلی پر بیٹھ گیا ہے تو یہ فٹا نہیں ہے تو اسے اچھی طرح سے ہمیں وزکر کی مدد سے آپ ہاتھ سے چاہیں تو ہاتھ سے بھی اسے پیس سکتے ہیں سوری فیٹ سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے بیسان یہاں پر میرا اچھے سے فٹ گیا ہے دیکھئے بیسان آرام سے یہ پانی کے اوپر تیار رہا ہے اب ایک طرف تیل میں نے پین میں گرم کر لیا تھا اب میں اس میں اپنی پکوڑی جو ہے وہ ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں سوڈا ڈال سکتے ہیں کھانے والا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اگر بیسان آپ کا اچھا سا فٹا ہو تو پکوڑی آپ کے اپنے آپ ہی فول تھی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جیسے ہی پکوڑی ڈال رہی ہوں تو پیچھے والی آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پکوڑی اپنے آپ ہی فول کے بڑی ہو جا رہی ہے تو بیسان جتنا اچھا فٹا ہوگا پکوڑی اتنی اچھی بنیں گی مطلب اس میں ائر پاکٹ بنیں گے تو جب آپ اسے پانی میں ڈالیں گے تو وہ بہت ہی آسانی سے پانی کو ایبزورف کر لے گا اور کاٹنے پر وہ بہت ہی سوفٹ رہے گا تو یہاں پر دو سے تین منٹ تک گولڈن کلر ہونے تک آپ کو میڈیم آج پہ یہ پکوڑی اپنی تلنی ہے اور جب یہ پکوڑی گولڈن کلر کی ہو جائے تو وہ اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے تھوڑی سی وہ کرسپی کرسپی ہو جاتی ہے تو یہ میں آپ جو ہے میری پکوڑیاں تل رہی ہوں اور یہ I think کہ یہ گولڈن اچھا ہو گیا ہے اور میں اسے اتار لوں گی تو یہ دیکھئے پکوڑی تیار ہے تل کر اور میں اسے پلیٹ میں الگ نکال لوں گی آپ اپنے اکوڑنگ مطلعہ جتنا آپ کے گیس آ رہے ہیں یا اس کے اکوڑنگ آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں پانی بھی آپ اس طرح کم زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس یہ پکوڑی میری تل کر تیار ہے اور اب میں اسے ڈاریکٹ جو گرم پکوڑی تھی اسے پانی میں ڈال دوں گی تو کیا ہوگا بیس پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ پکوڑی ایبزورب کر لے گی پانی کو اور بہت ہی سٹوفٹ ہو جائے گی تو آپ چاہے تو اس میں پیاج کھاتے ہیں تو پیاج بھی ڈال سکتے ہیں اور تھوڑا سا دھنیا باری کٹا ہوا اسے سپرینکل کر سکتے ہیں تو یہ چٹپٹے دار آپ کی پانی کی سکھا دیتی ہوں تو یہ دیکھئے فرینڈز اندر آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا اچھے ایئر پاکٹ بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے بہت ہی سوفٹ ہے تو آپ اس ہولی ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے میرے نئے ویئر ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے تینک یو موسیقی